ہمارچل پردیش میں بہاری راجیوں سے داخل ہونے کے لیے پردیش سرکار دورہ کوویڈ کی نیگٹیو ریپورٹ اور دونوں ویکسن ڈوز اور کوویڈ ای پاس ریجسٹریشن دکھا کر ہی پرویش دیا جا رہا ہے ایچ ٹوڈے کی ٹیم نے ہمارچل پنجاب کے بورڈر مہدپور پر جا کر گراؤنڈ ریپورٹ میں ستیتی کا جائزہ لیا اور لوگوں کی پرسک کریا جانی ٹیم نے وہاں قریب ایک گھنٹے کا سمیں بتایا اور وہاں پر کچھ دریشوں کو قید کیا جس میں پایا گیا کہ جو بھی بہاری راجیوں سے ویکٹی ہمارچل میں داخل ہونے آ رہے ہیں ان کا بقاعدہ وہاں پر کوویڈ ای پاس چیک کیا جا رہا ہے اس کے بعد انہیں آگے جانے کی انومتی دی جا رہی ہے اگر کسی کے پاس کوویڈ ای پاس نہیں ہے تو ویکسن کی دونوں ڈوزوں کا سیٹیفکیٹ دکھانے کے بعد ہی اسے آگے جانے کی انومتی دی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ نو اگست سے بندیشوں کو اور کڑا کر دیا گیا تھا جس کے بعد انہیں بندیشوں کے تحت ہمارچل میں داکل ہونے کی انومتی دی جا رہی ہے لیکن سرکاری بسوں کا چیک نہیں ہو پا رہا ہے صرف بہاری راجیوں سے آنے والے ٹورسٹ اور شردالوں کی بسوں اور انہیں وہانوں میں سوار لوگوں کے کوویڈ ریپورٹ کی چیک کی جا رہی ہے اس کے بعد ہی انہیں داکل ہونے کی انومتی دی جا رہی ہے ڈیوٹی پر تحنات کرمچاریوں کی مانے تو باہر سے آنے والے لوگوں کے کوویڈ ای پاس چیک کرنے کے بعد ہی لوگوں کو ہمارچل میں داکل ہونے کی انومتی دی جا رہی ہے جن لوگوں کے پاس کوویڈ ای پاس نہیں ہے ان کو کوویڈ ای پاس کے بارے میں جاگرک بھی کیا جا رہا ہے کرمچاریوں کے مطابق سرکاری بسوں کو چیک نہیں کیا جا رہا ہے نزدیک کے اسپطال کی مانے تو ابھی تک کئی وہانوں کو یہاں پر واپس بھیجا جا چکا ہے کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوویڈ کی نیگٹیو ریپورٹ تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوویڈ ای پاس تھا جیادہ تار لوگ جو ہمارچل میں داکل ہو رہے ہیں ان کے پاس کوویڈ ای پاس اپ لبض ہو رہا ہے بارڈر پر پولیس دوارہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو روک کر کوویڈ سمبندیت کا گز دیکھنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے چنڈگر سے آئے ہیں ہم جا رہے ہیں اب اونا جا رہے ہیں جس دے ہف چیک دے کرونا والا ٹیسٹ آنڈ آئی گیس اس کے بعد وہ صرف انٹری کے لیے پہلے ٹیسٹ وغیرہ کرانے تو اس کا نیگٹیو ریپورٹ ہے تو آپ کے پاس ہے ہنجی 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 مجھے ہمارچل کی جو بسطہ ہے سٹاف کی بہت اچھی لگی ہر جو ڈیوٹی میں نے دیکھا جیسے میں کل نینہ دیوی ماتا کے تھا ہمارچل میں میں نے انٹری کر کے دیکھا کہ جہاں پہ مجھے بہت اچھا ہمارچل سرکار کی طرف سے بہت اچھا مجھے وہ اچھا لگا کہ ہر کوئی اچھے سے ڈیوٹی کر رہا ہے اپنی اور کوویڈ کے لیے جو یہ پینڈیمک تھی اس میں سب سٹاف اور گورنمنٹ ایمپلوئے ایون جو پولیس وغیرہ سٹاف ہے سب ملکے چل رہے ہیں سر کتنے لوگ تھے آپ گاڑی میں ہیں اور سب کے پاس کے کوویڈ اپورٹ ہیں ہاں جی سر ہمارے پاس ہم چھے جانے جیسے گاڑی میں ہیں اور ایک ڈرائیور ہے تو سب کے ہماری ڈول ویکسینیشن ڈوز ہے دونوں کی بوسٹر ڈوز بھی لگ چکی ہے سب کے ہمارے پاس پاس ہے ایون ہمارے پاس جو ماتا بیشن دیوی کی جانب وہاں کا بھی ریجسٹریشن ہے سب ڈاٹا ہے میرے پاس ہاں جی کرونا کی تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے جو پردیس سرکار نے بندشیں لگائی ہے ان کے لیے ہی جہاں بیریئر لگایا گیا ہے پچھلے لگ بھگ پندرہ بیس دن سے جے چل رہا ہے اس میں ہم جاتو جو باہر سے آنے والے شردھالو ہے ان کی جاتو ڈبل ڈوز ویکسینیشن کی ہونی چاہیے جا پھر انہوں نے بہتر گھنٹے پہلے کا آٹی پی سی آٹی ٹیسٹ کیا ہونا چاہیے اور تقریباً موسٹلی لوگوں کے پاس ایسا ہے اور جنہوں جو ڈبل ڈیکٹر بنا کر آ رہے ہیں ٹیکٹر ٹرولی میں جہاں ٹیمپو بغیرہ میں ان لوگوں کو بابس بیجھ رہا جا رہا اور اس کے علاوہ جو کچھ ایسے لوگوں جو گاڑیوں میں بھی آ رہے ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کو بھی ہم بلکل سٹکلی بابس بیجھ رہے ہیں دیکھا گیا ہے کہ جو سرکاری بسوں کو جہاں پر چیک نہیں گیا جا رہا ہے ہاں جی سرکاری بسوں کو نہیں چیک کر رہا ہے بٹ جو پرائیویٹ بسیز ہیں جو آدھر سٹیٹ کی آ رہے ہیں شردادوں کو دکھا ہے ان سب بسوں کو اچھی طرح سے چیک کیا جا رہا ہے اور روزانہ کتنی ایسی طرح ہے جن کو پاپس بیجھا جا رہا ہے روزانہ ایسے جیسے آٹھ آٹھ گھنٹے کی ڈیٹی ہے ہماری تین تین کے ٹرپ میں ہے تو پانداس بسیں کارے تو ایسی ہوتی ہے جو بابس ہم بیجھ دیتے ہیں کوئی ڈبل ڈیکٹر بنا کر چلا ہوگا ٹیمپو ٹریبل بغیرہ جن کے پاس نہیں ہے ڈاکومنٹ پی رہے ہیں ان کو ہم بابس کر رہے ہیں بابس ہمیں آیا ہوں اور بابا بالگنات جی کے لیے آیا ہیں اور ویکسینیشن کے لیے ہمارا ویکسینیشن کی ہو چکا ہے انہوں نے پروپر چیک کر لیا اور دکھا دیا ہم نے بھی اچھی بیوستہ کی گئی ہے یہاں پہ انہوں نے ان کے دوارہ تھا کہ کوویڈ کو لے گے اچھے انتظام ہے سب کچھ کیا کو لکھتا ہے